مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل کی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہے انہوں نے معاشرے کے بگڑے ہوں کو بھی راہ اسلام پر ڈال دیا اور بہت سے ایکٹر اور کھلاری بھی ان کی تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ میں اسلامی تعلیمات کے جانب راغب ہوئے مولانا تارک جمیل نے اپنی مبلغانہ زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا ہے کہ کئی سال پہلے انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی تعلیم کے جانب راغب کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ سماجی طور پر دھتکاری جانے والی یہ مخلوق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے مگر اس کو اسلام نہیں سکھایا جاتا مولانا تارک جمیل خانے وال کے قریب اپنے آبائی گاؤں تلمبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کافی عرصے سے یہ خیال آ رہا تھا کہ خواجہ سراؤں بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت میرے پاس آئی جس میں کئی گانے بجانے والے ڈانس کرنے والے بھی تھے لیکن دعوت دین کے بعد وہ توبہ کر کے تبلیغ کی جانب راغب ہو گئے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے علاقی کے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی دعوت دیں ایک اڈہ تھا ایک مقامی آدمی ان کے ساتھ گیا اور وہ خواجہ سراؤں کے اڈے پر گئے بعد میں تبلیغی ٹیم نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو خواجہ سراؤں ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے خواجہ سراؤں نے باہر جان کر دیکھا پھر ان کے گروہ جس کا نام باگی تھا اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے اس پر اس نے بتایا کہ حق بندہ تے باقی سارے مولوینی تبلیغیوں نے اس سے کہا کہ دروازہ کھولیں پھر وہ اندر گئے تو کہیں خواجہ سراؤں انڈین فلم دیکھ رہے تھے تبلیغیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اللہ کی باتیں کرنی ہیں جس پر باگی بولا کہ اس وقت تو ہم فلم دیکھ رہے ہیں تبلیغی بولے کہ اچھا دیکھ لو فلم دیکھ چکنے کے بعد ان سے دوبارہ کہا گیا کہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ سراؤں بولے کہ اب تو ہمارے ڈانس کی ریاضت کا وقت ہو گیا ہے خیر تبلیغیوں نے کہا کہ اچھا کر لو اپنا کام وہ آدھ پون گھنٹے رہے خواجہ سراؤں حیران ہوئے کہ یہ کیسے مولوی ہیں جو جا ہی نہیں رہے مولانا تارک جمیل بتاتے ہیں کہ بعد میں مجھے خواجہ سراؤں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس لیے ڈانس شروع کیا کہ مولوی خود ہی بھاگ جائیں توبہ توبہ کرتے اور لا حول پڑتے پڑتے لیکن جب وہ نہیں بھاگے تو باقی خواجہ سراؤں آجز آ کر کہنے لگے جو کسی دور میں شو بز میں ون شو کا ماسٹر تھا لیکن اللہ نے توفیق تھی وہ تبلیغ کا حصہ بن گیا اس نے خواجہ سراؤں کے گروب باقی سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں شروع کی وہ رضا مند ہو گیا اور تبلیغی اسے لے کر مسجد میں آئے میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھاؤ نماز پڑھانے کے بعد میں نے باقی سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بولا نہیں پھر سوال کیا کبھی عید کہنے لگا مولوی ساگ نہ جمع نہ عید پڑھی یہ میری زندگی کا اللہ کو پہلا سجدہ ہے جو میں نے کیا ہے میں نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے کبھی عید ہی پڑھ لی ہوتی کیا وجہ ہے اس پر اس نے کہا کہ لوگ ہی ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی مسجد گئے ہی نہیں اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گناہ کا کام کیا ہو میں نے اس کو محبت اور احترام سے بٹھایا کھانا کھلایا پھر دو دن میں اسے بہت عزت سے اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا تو تیسرے دن کہنے لگا مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہم جیسوں کو اتنی محبت دی ورنہ مولوی تو ہم سے دور بھاگتے ہیں میں نے اسے کافی کچھ سمجھایا کہ یہ دین تیرا بھی ہے اور میرا بھی تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا اس پر اثر ہوا اور وہ تین دن کے لیے تبلیغ پر چلا گیا بال بھی کٹوا دی اور داڑی بھی رکھ لی پہلی صف کا نمازی بن گیا قرآن سیکھنا شروع کیا اور تبلیغ سے واپس آیا تو مولانا صاحب کے لیے ایک بڑی آزمائش لیا مولانا جی میں نے تو توبہ کر لی ہے اور اب دین کی جانب بھی مڑ گیا ہوں مگر میں ہوں چٹا ان پڑ ڈانس کے سوا آتا نہیں کچھ ناکام کی عادت ہے اس لیے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں میرا خرچہ آپ اٹھائیں گے مولانا تاریخ جمیل کا کہنا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی بہرحال انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ تاہیات اس کا خرچہ اٹھائیں گے یہ خواجہ سرا بعد سب بہت سے خواجہ سراوں کو دین کی جانب لے آیا ان سے توبہ کرائی اور تبلیغ کا حصہ بنا کر انہیں سرات مستقیم پر ڈال دیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل کے پیٹل فیفٹی ون سبسکرائب کیجئے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے